بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹو امید ہے سبچے خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں ہم اپنی دورائی کر رہے تھے اپنے اسباب کی جس میں ہم نے اپنے پہلے سبق خدا کی تاریخ کی دورائی مکمل کر لی اور میں نے اس کا ٹیسٹ بھی بنا کر بچا تھا لیکن سوائے دو بچوں کے مجھے کسی نے وہ ٹیسٹ جو ہے میری طرف سائم نہیں کیا تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اپنے ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے جو ٹیسٹ سینڈ کیا ہے ابھی بھی آپ سب کے پاس وقت ہے آپ کو اپنا ٹیسٹ یاد کریں یاد کر کے اپنی کاپی پر ٹیسٹ لکھیں اور آپ میری طرف اپنا ٹیسٹ پیجیں تاکہ میں آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ چیک کروں پیارے بچوں آج ہم اپنا دوسرے سبق کی دورائی کریں جو کہ دوسرے سبق ہے میرا تاریخ تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کا کیا نام ہے اپنی عمر بتاتے ہیں جماعت بتاتے ہیں اپنی بہن وائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کھانے میں کیا پسند ہے آپ کی دھر میں کون کون رہتا ہے آپ کی کیا مشکلہ ہے آپ کا یعنی فارغ اوپاد میں آپ کیا کہتے ہیں یعنی جتنے بھی ڈیٹیل آپ اپنے بارے میں لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تاریخ تو یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی بچی ہے نور فاطمہ جس نے اپنے یہاں پر تاروخ لکھا ہے آئیے ہم اس کی ریویل کرتے ہیں میرا تاروخ میرا نام نور فاطمہ ہے میری عمر سات سال ہے میں دوسری جماعت میں پڑھتی ہوں میری دو بھینے ہیں میرے گھر میں امی ابو اور دادی جان بھی ہیں میں سب سے بہت پیار کرتی ہوں میں اپنی گھڑیا سے کھلتی ہوں مجھے سبزیوں میں گاجے اور آلو پسند ہیں میں آم اور انگوز شوک سے کھاتی ہوں میں کہانیاں بہت شوک سے پکتی ہوں میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں پیارے بچوں جس طرح آپ دیکھیں کہ نور فاطمہ نے اپنے نام سے سٹارٹ لیا اپنا تاروخ کروا رہی ہے پھر اس نے اپنی عمر بتائی پھر جماعت بتائی بہن بھائیوں کے بارے میں بتایا گھر میں کون کون رہتا ہے اسی طرح آپ بھی اپنے تاروخ لکھیں اپنے کاپی پر آپ نے دس جملے لکھنے ہیں جس طرح نور فاطمہ نے اپنا تاروخ لکھا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی جملے اٹھا کر اپنے کاپی پر لکھیں آپ اپنا تاروخ خود سے لکھیں خود سے باتیں لکھیں خود سے جملے بنا کر لکھیں جو آپ بننا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کھانے میں بسند ہیں جہاں یہاں پر نور فاطمہ نے بتایا ہے کہ مجھے سبزیوں میں گاجرالو پسند ہیں آم انگوش اورک سے کھاتیوں اسی طرح آپ اپنی سبزیاں لکھیں اپنے پھل لکھیں جو آپ کا پسند ہیں اور آپ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے اس طرح کی چیزیں آپ اس میں ایڈ کریں اور آپ اپنی کوپی پر دس جملے جو ہیں وہ میرا تعریف کے لکھیں تو یہ آپ کا کوپی پر کرنے والا کام ہے اور آپ نے اس کی ویڈیو گرمی ہے باقی سرگرمیوں میں دیکھیں دیوئی خالی جگہیں کو سین میں سے درست جواب چون کر لکھیں اب یہ یہاں پر آگئے ہیں مذکر مونس جیسا یہ کام ہے یہاں پر ام نے خالی جگہ میں لکھنا ہے نمبر ایک ہے دادی جان ڈیش کی امی ہے تو دادی جان جو ہوتی ہے ابو کی امی ہے نانا جان امی کے ابو ہیں امی کی بہن ہماری خالہ ہیں ابو کی بہن خوپی ہیں چچا جان ابو کے چھوٹے بھائی ہیں ابو کے بڑے بھائی تایا ہیں میں اپنے نانا کا نوازہ ہوں مامو جان امی کے بھائی ہیں تو پیارے بچو یہ آپ نے جو صفحہ نمبر دس ہے یہ اس پہ ہی کیسے کرنا ہے صفحہ نمبر یارہ ہے مذکر رشتوں کو درست مونس سے ملائیے مذکر مونس ابو امی یہ آپ نے میچ کرنا ہے سکیل رکھ کے آپ نے مذکر کو جو اس کا مونس سے آپ نے وہاں پر اس کو میچ کرنا ہے ابو کو آپ نے امی کے ساتھ تایا تائی خالو خالا چچا چچی نانا نانی پوپا پوپی مامو اور ممانی تو پیارے بچو یہ تین کام ہیں اور آپ سب یہ دیکھ لیں جن بچوں نے نہیں کیا وہ اس کو مکمل کر لیں اور پھر سب بچے جو ہیں وہ اس کو یاد کریں اور اپنی کوپی پر دس جملے جو ہیں وہ میرا تعریف کا لکھیں تو آج کا آپ کا یہ کام ہے اللہ حافظ